محمد عمر فاروق صاحب جیپور راجستان سے انہوں نے اپنا سوال بھیجا ہے کہ کیا داڑی مڑانے والا ازان دے سکتا ہے انہوں نے کافی لمبا سوال بھیجا تو ہم نے اس کو مختصر کیا کہ ان کی مزید میں کوئی صاحب ہیں جو داڑی بھی مڑاتے ہیں اور ساتھ میں ان کے ازان کے کلمات بھی صحیح نہیں ہیں اور وہ اسرار کرتے ہیں کہ ہم ازان دیں گے دیکھئے عمر فاروق صاحب ایک بات یہ ذہن میں رکھیں کہ ازان دینا یقیناً بہت ثواب کی چیزیں بہت سارے ہمارے محلوں میں مزید میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بیچارے تمنہ رکھتے ہیں کہ ہم ازان دیں اس کا چونکہ ثواب کافی ہوتا ہے لیکن علماء نے یہ مسئلہ لکھا ہے ازان چونکہ اسلام کے شاعر میں سے ہے ایک بہت بڑی عبادت ہے ازان کا اثر پڑتا ہے ایمان والوں پر بھی غیر ایمان والوں پر بھی اس کے ایک تاثیر ہوتی ہے اس لئے ازان دینے والا شخص ایسا ہو جو متقی ہو، صالح ہو، سنت اور شریعت کا پابند ہو ایسا شخص اگر ازان دے تو اس کا اثر پڑتا ہے اب اگر داڑی نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے جس کی داڑی نہیں ہوتی وہ اسلام کی نگاہ میں فاسق ہوتا ہے اور ازان کی کلمات بھی صحیح نہیں ہیں تو دوستو بزرگو ایسے شخص کو اگر ازان دینے کا شوق ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ازان کے کلمات صحیح کریں اسی طریقے سے وہ اپنی داڑی بڑھائے اگر اس طریقے سے سنت شریعت کی پابندی کے ساتھ ازان دیں گے تو ازان دینے اچھا بھی ہے اس کا ایک اثر بھی پڑے گا لیکن آپ اگر ایسے نہیں ہیں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ایسے ازان کے شوق میں ہوتے ہیں لیکن ان کو پیار محبت سے سمجھایا جائے اس کو ایشو نہ بنایا جائے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ مزید سے متنفر ہو جائے ہیں پیار محبت سے بیٹھ کر اکیلے میں اگر اس کو سمجھایا جائے گا تو انشاءاللہ اس کو سمجھ میں آ جائے گی بات جیسے ہم امامت کے لئے اس کا دھیان رکھتے ہیں کہ بے باشرع ہو صحیح قرآن پڑھنے والا ہو اور اس کی داڑی وغیرہ ہو ایک متقی پرہزگار بندہ اگر ہو اس کو ہم نماز پڑھانے کے لئے آگے کرتے ہیں اس کے پیچھے نماز پڑھنے میں اچھا لگتا ہے ٹھیک اسی طریقے سے ازان کا بھی حکم ہے اس کا بھی ہمیں دھیان رکھنا چاہیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھا دیں